حکومت نے آئی ایم ایف کے روہ سال کے پہلے تین ماہ کے دوران چار سو پچاس ارب روپے کی بھاری ادائییاں کر دیں سابق نگران وزیر تجارت و سنت گوہر اجازت کا کہنا ہے کہ مختلف آئی پی پیس کو جنوری سے مارچ دوہزار چوبیس کے دوران مہانہ ایک سو پچاس ارب روپے ادا کیے گئے چار پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر دس ارب روپے مہانہ وصول کرتے ہیں اسلام آباسے رپورٹ پاوری سے مارچ دوہزار چوبیس کے دوران مہانہ ایک سو پچاس ارب روپے کی ادائی گیاں چار پاور پلانٹس بجلی پیدا کیے بغیر دس ارب روپے مہانہ وصول کر رہے ہیں سابق نگران وزیر تجارت گوہر اجاز نے آئی پی پیز کو کیپسٹی پیمنٹس کا ڈیٹا شیئر کر دیا گوہر اجاز کا کہنا ہے کہ ہماری حلال کی کمائی چالیس خاندانوں میں کیپسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کی جاتی ہے ان پاور پلانٹس کو پیسے تب ہی دیے جائیں جب بجلی پیدا کریں آئی پی پیز میں سے آدھے دس فیصد سے بھی کم کیپسٹی پر چل رہی ہیں گوہر اجاز نے مطالبہ کیا ہے کہ نیپرا میں تمام سٹیک ہولڈرز کو نمائنگی دی جائے حکومت عوام کے پیسے پر کاروبار نہ کرے سارفین کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے مہنگی بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیار کیا کراچی کے سارفین کے لیے بجلی نرخوں میں پانچ روپے پینتالیس پیسے اضافہ کی درخواست ملک کے باقی سارفین کے لیے بجلی کے خیبتوں میں دو روپے دس پیسے فی جرٹ اضافہ مانگ لیا گیا نیپرا تیس سو رکتیس جولائی کو درخواستوں پر سبات کرے گا یہ رپورٹ دیکھئے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں کراچی کے سارفین کے لیے بجلی پانچ روپے پینتالیس پیسے ملک کے باقی سارفین کے لیے دو روپے دس پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان بجلی نرخوں میں اضافہ مہانہ فیول کاسٹ ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے کے الیکٹرک نے دو ماہ کے لیے فیول کاسٹ ایجسمنٹ مانگی ہے کے الیکٹرک نے مائی کے لیے دو روپے ترہ پن پیسے اور جون کے لیے دو روپے بانوے پیسے فی یونٹ اضافہ مانگا ہے بسکوز سارفین کے لیے نرخ دو روپے دس پیسے فی یونٹ بڑھانے کی درخواست کی گئی ہے نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر تیس جولائی سی پی پی اے کی درخواست پر اکتیس جولائی کو سماعت کرے گی حکومت بجلی کے تھرمل منصوبوں کے تعمیر کے پروگرام سے پیچھے ہٹے لگی پی پی آئی بی مزید نئے پاور پرانٹس کے لیے ایل او آئی نہیں دے گا حکومت نے زیر تعمیر پن بجلی منصوبے پہلے ترجیح قرار دے دی مزید افصالات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں حکومت بجلی کے تھرمل منصوبوں کی تعمیر سے پیچھے ہٹنے لگی پن بجلی منصوبے پہلی ترجیح نیا ترسیلی نظام دوسری ترجیح قرار ذرائع کے مطابق حکومت نے بجلی کے تھرمل پیداواری صلاحیت بڑھانے کی توسیح منصوبوں پر عمل درامت روکنے کا اندیا دے دیا زیر تعمیر پن بجلی منصوبوں کے علاوہ کوئی نیا منصوبہ نہیں لگے گا زیر تعمیر پن بجلی منصوبوں سے مستقبل میں بجلی کی طلب پوری ہو جائے گی ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ پی پی آئی بی نے مزید نئے پاور پلانٹس کے لیے ایلو آئے نہ دینے کا فیصلہ گیا وزارت توانائی ذرائع کے مطابق حکومت نے دو ہزار اکتس تک مزید سترہ ہزار میگا وارٹ سے زائد نئے منصوبوں کا پلان بنایا تھا حکومت نے دو ہزار اکتس تک بجلی کی پیداواری صلاحیت اٹھ سٹھ ہزار میگا وارٹ تک بڑھانے کی منصوب بندی کر رکھی تھی بجلی کے پیداواری توسیع پلان کی منظوری نیپرا سے لی گئی تھی دو ہزار اکتس تک آٹھ ہزار میگا وارٹ سے زائد کے مہنگے منصوبے مدت پوری کر لیں گی اس وقت ملک میں بجلی کی پیداواری صلاحیت اکتالیس ہزار میگا وارٹ سے زائد ہے زیر تعمیر پن بجلی منصوبے مکمل ہونے سے دس ہزار میگا وارٹ بجلی سسٹم میں شامل ہوگی آئی ایم ایف نے بھی بجلی کے نئے پیداواری منصوبوں کی تعمیر سے روک رکھا ہے نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی خبر پختنخواہ اسیمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے مولانا فضل الرحمن دیگر سیاسی جباتوں سے اختلاف ورائے ہے پی ٹی آئی سے تلخیان تھیں مولانا فضل الرحمن بانی پی ٹی آئی سمیت سیاستانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے پالیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے مولانا کی تجویز جی یو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی جی یو آئی نے کمیٹی کامران مرتضیٰ کی سربراہی میں بنائی کمیٹی میں مولانا لطیف الرحمن فضل غفور اسلام غوری مولانا عمجد شامل کمیٹی پی ٹی آئی کے ساتھ باہمی مشاورت سے حکمت عملی تیہ کرے گی مولانا فضل الرحمن نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے پی ٹی آئی کے ساتھ علقات معمول پر لائی جا رہے ہیں اسد کیسر کا سربراہ جی جی وائی مولانا فضل الرحمن کو ٹیلی فون خیبر پخترخواہ اسیملی تحلیل کے حوالے سے مولانا کے بیان کا معاملہ اٹھایا ہم نے آپ سے ملاقات میں خیبر پخترخواہ اسیملی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کی ملاقات میں ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی پی ٹی آئی اور جی وائی ملک میں نئے انتخابات پر ایک موقع فرکتی ہیں دونوں جماعتوں کا خیال ہے کہ بہران سے نکلنے کا حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں بریسٹر گوھر کی بھی خیبر پخترخواہ اسیملی کی تحلیل سے مطالبہ بات نہ کرنے کی تصدیق کسی طرف سے کسی نے مولانا سے ایسی کوئی بات نہیں کی چیئرمن پی ٹی آئی بریسٹر گوھر مسلم نگنون کے صدر نواز شریف کہتے ہیں کہ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے میں پوچھتا ہوں ملک کے ساتھ اس ظلم کی ضرورت کیا ہے بشلی قبل ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا جبکہ وزیر علیہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے مزید دیکھئے حسن رزا کی ریپورٹ میں وزیر علیہ مریم نواز کی زیرے صدارت اجلاس صدر مسلم نواز شریف کی خصوص شرکت وہ کہتے ہیں کہ سڑک پر پھرتے شخص کو کہا گیا آؤ ہم تمہیں انصاف دیں گے میں پوچھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ ظلم کی ضرورت کیا ہے فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا عوام کی پرواہ کریں ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں بجلی کا بل ہر ایک کے لیے مسئیبت بن چکا ہے اسے کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا ہم نے اپنے دور میں لوڈ شیڈنگ ختم کی اور بجلی کا نرخ بھی کنٹرول میں رکھا اجلاس میں مریم نواز نے کہا کہ آٹے اور بجلی کے نرخ لوگوں کو بری طرح متاثر کرتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ضرور کریں گے چاہتی ہوں کہ ہر شہری کو بجلی کے بل میں ریلیف ملے سولر پینل فرنسل سکیم کا دائرہ کار بدتریج بڑھائیں گے اجلاس میں بتایا گیا کہ سولر پینل سکیم جائزہ لے کر چودہ اگر سے لانچ کر دی جائے گی ٹی آئی ٹی وی کی قراندازی کے بعد کامیاب سارفین کو ایس ایم ایس کے ذریعے مطلع کیا جائے گا پہلے فیز میں ایک راکھ سے زائد سارفین کو قراندازی کے ذریعے سولر پینل دیے جائیں گے بجلی چوری ایک سے زاد میٹر خراب یا ٹیمپر میٹر اور نہ دہندہ سارفین سولر سکیم کے اہل نہیں ہوں گے